مجھے برو جن میں پردیوگی نماز رو کے راج رس میں نائے درد سفر علم شبیش ہوتا برد و میرے پمسکر سازیوں آج دا آریئنپ اپنی سکول کے پراؤن پراؤنے کے سمایو جی اس پردیوگی نماز روپی یق میں میں اپنے بیچاروں کی سامدھی سواہاں کروں ہی آنشہ ہے میرے انپاہ بیچاروں سے یہ ہے یق سو سنفر ہوگا اور اس سے سفر جونا ہو بشیشنا رشدوش پراؤں ہوگا مانیوڑ ایک دیش ایک جناہ آج کا جوانا تیرمی ریاشتر پراؤں کی ایک ایسا مدہ ہے جس کے چھپئیاں رشدوش پراؤں سے لے کر بڑے 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 گھرندر رشدوش پراؤں تکے ہوش حدا رکھے ہیں راتوں کی دی و دن کچھیں خرام ہو گیا ہے راجینی کے پیورو بھی یوشنان دکھائی دینے والے رشدوش پراؤں کو ایک منش کرلا خدا کر دینے والا مدہ ہے ایک دیش ایک جناہ سفر شوکہ آپ بھی بتائیے ایک ستہ سی پارڈی اپنے رکھتی گھر اور سیدھے سی کے لاغ پر توڑنے کے چکر میں دیش کے سامنے چنواتیاں لاکھڑی کر رہی ہیں تو اس کا ہم کیا دنیاں داریں گے تو ہم یہی پر گھونتے رہے ہیں کہ ایک دیش ایک چناؤں میں کچھ کمیاں نہیں ہوگی کچھ خانیاں ہائیں ہوگی کبھی ایک دیش ایک چناؤں کا کہتے تھے جب چناؤں آنسی کروپ سے یا چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ہوتے ہیں تو تب ہے تبھی جوہے جوہے سے چھوٹے کی ہتیا کی مارکے کی آجنے کی اڑنے بھرکتائی دیلی رسولی جاتی ہے اگر چناؤں ایک دیش میں پورے ایک سمیہ پر ہوں گے تو چناؤں شانتی سے سمبر کرانا کیسے سمبر پہ شیوان کچھ لوگی رہ ترک دیتے ہیں کہ 1968 سے پہلے دیش میں ایک سمیہ پر چناؤں کرائی جاتے تھے تو اسے بدنا جو گیا اس کا سیدھا سا اتریمی ہے کہ اس چناؤں میں کچھ کمیہ پر ہی ہوں گی کھامیہ آئی ہوں گی کبھی لوگ صفحہ و عدان صفحہ کے چناؤں کو علاق علاق کرانے کا پتل ڈھونڈا گیا مانیوور 1968 کی سوش بوجھ پہ سوش سمجھ والے راجنے کا آج ہمارے بھی نہیں ہی ہے آج کل تو تردت نیتا ہے بھر راشنے کا نہیں ہے مانیوور اکتا دھوکا راشنے کا بھی اپنے دیش رم کی چندہ کرتا ہے آنیا تھا سبھی آمد حابی کرنے والے بھرسوار کی پورتی کی آن میں دیش کو باہر میں چھوکنے والے راز نیتا ہی رہے گئے ہیں اگر آپ اس مردے کو گھمبرتہ سے چندت کریں گے تو یہ ہے کہیں گے کہ اس چناؤں میں جو بھی راجنے دیتا اپنا یوگیاں دیتے ہیں بھر اپنی راجنے دیتی پروکیاں سے انہیں سرطہ آجنے کا ریوکرم کرتے ہیں تو ہم اسے کیسے سدھار سکتے ہیں ایک دیش ایک چناؤں سے کوئی اُنڈ کی یاراشنے بھی تھوگا یہ ہے ایک بھرم ہے کچھ لوگ کی ردد دیتے ہیں کہ اس سے پیسہ کم فرچ ہوگا یہ بھی کوئی جیادہ لاکھاری درد نہیں ہے پیسہ تو اُنڈ کی فرچ ہونا ہے چاہے چناؤں الگ الگ ہو یا آنسک روپ سے ہو بلکہ ایک ساتھ چناؤں پر آنے میں جن شکتی کم جور پڑھ سکتی ہے شمال مہود ہے ستے تتھے تو یہ بھی ہے کہ ایک دیش ایک چناؤں سے دیش کا اُدار نہیں ہوگا دیش کا اُدار ہوگا راجنہوں کے چرکتر سکھار سے ان کے پہتیلت سکھار سے ان کی سوچ ہے سکھار سے کیونکہ برمان ملسطہ کرنے کے لیے بس ایک ہی اُنڈو کافی تھا ہر شام پہ اُنڈو بیٹھا ہے ان جام پہ اُنڈو بیٹھا کیا ہوگا تنیا میں جے ہن جے پہلے